ہاں اسلام علیکم دی کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ ہوں گے خیریت سے اسلام علیکم آپ امید کتنی ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ بھول گئے تو میں بتا دیتا ہوں ہاں سچ میں میں بھول گئی ہوں تو ہم نے بنایا ہے ادھر مسالہ جو کہ اس سے مسپنے پانی توڑ دیا ہوا ہے ادھر میں گیا ادھر کام دیکھنے واپس آیا سیمٹ جو اس میں سے تھا نہ نکل کی پانی زیادہ آپ نے ڈالا ہوا تھا تو میں اپنے حساب سے کار رہا تھا میں اوک کے گیا ہوں بھائی اس کو چھیڑا چاڑی نہیں کرنی سائٹ سائٹ سے لے جاؤ اور ادھر لگی ہوئی ہے بہت زیادہ ہماری فوج جو کہ کاری ہے کام واضح آپ سننی رہے ہوں گے ہٹ جاتے ہیں ان کارتے آج ایک مزدور ہے اور دو مشتری ہیں پہلا دن ہے کام کا اور آج پہلا دن بھی ہے اور آخری بھی ہے مزدور کی بیچہ رہی ہے ہمارا مزدور تھکا ہوا میں ملا اور مزدور جو ہے وہ ہمارا اپنا ہی ہے ہمارا بلال چھوٹے چھوٹے بچے ایک ہنٹ لے جاتے ہیں اور جو بڑا بچہ ہے نا اس نے تو ٹرالی اپنے نام کی ہوئی ہے اتنے سارے کھڑے ہیں یارہ بجے بانگ رہ گیا ہے مستیوں کی اچھا ہے ادھر پہ کام ہو گیا وہ جو دیوار تھی ہے بس سیدھر یہ رہتی تھوڑی سی پھر آگے یہ والی اور میرے ہیار پھر سر میں ہے گولیاں نہیں کھائی کال جو لے آئے تو وہ کھا لے ہاں کھا لیں گولیاں میں سست سست سی ہوں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی کام ہی نہیں ہو رہا تو ادھر کیا ہو رہا ہے چھپ چھپ کے موہ تو نہیں دیکھا تھا جا رہا ہے میں گیٹ کو دیکھ رہی ہوں الحمدللہ جو ہے وہ گیٹ آ گیا ہے جی اور میں پوری رات مجھے نیند نہیں آئی میں یہ ہی سورتی رہی ہوں کہ صبح گیٹ آنا ہے تو میں جلدی سے دیکھوں کہ گیٹ پیسا بنا ہے لیکن ماشاءاللہ بہت پیار ہے بہت پیار ہے سب سے پہلے آپ کو گیٹ دکھاتے ہیں پھر باتیں کرتے ہیں میرا سایہ بھی اس میں نظر آ رہا ہے یہ ہے چھوٹا گیٹ تین فوٹ کا اس کے پیچھے ہے پانچ فوٹ کا گیٹ پھر اس کے پیچھے ہے پانچ فوٹ کا گیٹ اس کے پیچھے اور الحمدللہ جو ہم نے سیلیکٹ کیا تھا یہ ڈیزائن ہمیں کچھ دعوی نہیں ہے کیونکہ یہ ٹھیک ہے جتنے ہم نے پیسے لگایا ہم نے خود سادہ سا گیٹ بنوایا کوئی ڈیزائنگ بغیرہ نہیں بنوایا کیونکہ ہمیں سادہ سا گیٹ زیادہ اچھا لگتا ہے اور الحمدللہ کہ اتنا پیارا ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا سب نے پسار کیا کہ ماشاءاللہ بہت پیارا گیٹ ہے یہ ابھی لگے گا اور پھر دکھائیں گے اس کو آپ کو کہ کیسا لگ رہا ہے لگنے کے بعد اس کا جو کلر ہے وہ دراصل جو گیٹ ہم نے سلیکٹ کیا تھا پسان کیا تھا اس کا کلر اور تھا اور پھر وقت یہ چوکلیٹ کلر ہے کیونکہ بنانے والا کہہ رہا تھا کہ چوکلیٹ کلر جو پہلے کلر ہوتا ہے نا وہ کریں تو اس کو زنگ وغیرہ جو ہے نا وہ صحیح جلدی پکڑ نہیں ہے زنگ پکڑتا ہی نہیں کہہ رہا تھا میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ چوکلیٹ کلر ہی کار دیں اور میں بہت زیادہ خوش ہوں میں اتنا خوش ہوں میں بتائی نہیں سکتی سچ میں میں تو بہر پر مجھے پکڑ کے آپ کیا آگئی ہیں آپ مجھے بہر پر ہنسی آپ پڑھ دیئے پتہ ہے کہ ایسا ادھر مکڑے تھے نا تو میں بڑی بیجیان سے تھی کہ جلدی جلدی جا ہوں اور گیٹ کے پاس اچھا آپ کا دل ہوگا کہ یہ جلدی جلدی یہاں سے دفع ہو جائیں نہیں 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 نکل جائیں میرا دل یہ تھا کہ جلدی جلدی اب یہ جائیں اور میں گیٹ کے پاس جاؤں اور چیک کروں کیسا ہے یہ کی بات دفع میں کیوں کسی کو دفع کروں یہ کوئی بورا الفاظ تھوڑی ہے دفع ہو جائنا اصل میں گاؤں میں سمجھا جاتا ہے کہ کسی کو کہنا دفع ہو جائے بڑی بڑی گال ہوں دی لیکن اصل نہیں ہے دفع ہو جائنا کہ دفع ہو جائے ایسی بات نہیں ہے اور آپ نے بھی بتانا ہے کہ گیٹ کیسا ہے میں تو ادھر سے دیکھ کے بتاتا ہوں اس طرح کی اس میں شیشہ نہیں لگا ہوا بس یہ نیو ہے نا اس لیے میرا پیچھا کھا رہا ہے ادھر آ رہا ہے ادھر ادھر آج بان رہے ہیں جی چاول چکن آلو میری ایک سیسٹر ہے مجھے کہ تم چاولوں کی دوش ہو نا چاول آئند چکن کی در ہے چکن کو دکھائیں چکن ہمارا تھوڑا سا ہے یہ تھوڑا سا ہمارا چکن ہے چاولوں کو دمر لگا دیا گیا ہے اور بیسی ہونے کی وجہ سے ویڈیو کی نہیں بنیدی کام ہم کرا رہے ہیں آپ کو یہ یاد نہیں تھا کہ داڑے رکھوانے میں نے رکھوائی ہوئی تھی ایک سائٹ سے چلیں یہ ٹھیک ہے کیا آپ نے یاد بھی لائے تو دام جی کھل گیا ہے چاولوں کا چمچہ بھی واش ہونے کے یہ کیا یہ اور یہ کیا چیز ہے کچھ گی رہا ہے اس سے چاول ہمارے بن گئے ہیں اور پلیٹیں بھی آگئی ہیں ابھی باج کے ہیں تین ہم نے کھانا شانہ تو کھالی ہے چاول بنائے تھے آپ کو پتہ ہے تو کھالی ہوئے ہیں ہاں پیٹ بھر کے کھالی ہیں اور سلادہ اسلادہ اور رائتہ نہیں تھا نہ کوئی تھے جناب نہ کوئی پیاس تھے نہ ٹماتر تھے نہ کیرے تھے نہ چٹنی تھی بس چاول تھے نہ لیمون تھے کچھ بھی نہیں تھا مطلب صرف چاول تھے کھالی ہیں وہ بھی بڑے مزے کے بنے تھے کہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں آپ تک کا کام جو ہم نے ابھی تک کیا ہے تین بجے تک شروع کریں شروع کرتے ہیں ہم ادھر سے تو ہم نے دیوار یہ مکمل کر لی دونوں برابر ہو گئی ہیں یہ والی تو شکر ہے کہ اس کے برابر ہو گئی یہ آدھی دیوار ہو گئی اور باقی کی دیوار یہ آدھی اگر آدھ تو میرے خیال ہے نہیں ہو پائے گی کیونکہ گیٹ کا کام ہو رہا ہے ابھی گیٹ کا بہت کام پڑھا ہے تو یہ دیوار جو ہے نا آدھی ہے مطلب وہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ آدھہ حصہ بنتا ہے اور اس سے اگلی حصہ پہ بھی ایک ردہ لگا ہوا ہے آپ کو نیچے والا کلار اور نظر آ رہا ہے اوپے والا اور اصل میں ایک ردہ لگا پڑا ہے وہ لگا ہے تو پھر گیٹ آ گیا پھر جس مقصد کے لیے ہم نے مستری کو رکھا تھا وہ گیٹ کا تھا کیونکہ یہ ردے یہ والا کام کرنا نا ہم کسی اور سے بھی کرا لیں گے وہ مستری جو ہے نا اچھے والا اس کی ایک کام پہ لگا ہوا ہے تو چھٹی کرا ہی ہے ہم نے ادھر سے شپیشل ہم نے اپنے کام کے لیے چھٹی کروا ہی ہے گیٹ ابھی وہ لگا رہے ہیں گیٹ لگنا لگا ہوا ہے دیکھیں گے کہ کس طرح کا لگا ہے تو ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ برش ابھی مار رہی ہیں اس پر اس طرح سے برش لگانا ہوتا ہے اوپر تاکہ یہ کسی میٹ پر ابرہ کھڑا ہوتا ہے نا یہ پھر گیر جاتا ہے ایک تو خوبصورت لگتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے تو اب بھی یہ نا اس میں خانس جاتا ہے سی میٹ آپ ایک منٹے مجھے دیں میں کرتا ہوں آپ کیا کمبائل پکڑیں یہ مجھے دے دیں میں کار نہیں ہوں نا نہیں یہ آپ سے صحیح نہیں نہ ہو رہا ادھر پکڑا ہے تو صحیح واہ 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 اتنا برش لگا تیرے ہوں آج میں صحیح نہیں ہو رہا میں کار دیتا ہوں میں کار دیتا ہوں میں کار رہا کہ میں لگا ہوں اسی بیپر سے کہیں کہ میرا دیل کار رہا لگانا ہوں چلو بھائی میں نہیں لگاتا آپ لگا لیں ٹھیک ہے اس طرح سے نیچے سے خوبصورت سی پیر اینٹیں نکلتی ہیں اور پیاری بھی لگتی ہے کہ سپائی سے کام ہوتا ہے یہ دیکھیں جی کہ دیوار سے سیمٹ نکلتا ہے نا تو پھر کتنی پیاری اینٹ نظر آتی ہے آپ مو دیکھیں ایسے یہ کار کیا ہے آپ دور لگا ہے آپ ٹھک گئی میں آپ سے بات کر رہی تھی میں آپ کو یہ بات کر رہی تھی کہ وہ چیر سا تھا وہ میں نے پوچھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ چیر جو ہے نا وہ بتا کیوں آپ کو لگتا ہے کہ چیر پڑ گیا ہے جو جوڑ ہوتے ہیں نا جب وہ مل جاتے ہیں تو پھر لگتا کہ جوڑ ہے نہیں وہ ادھر ایک نا اس طرح سے درار پڑ گئی ہے وہ درار وہ ہی تو میں نے پوچھا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب اوپر سے وہ یہ والی چیز جوتی ہے نا اوپر سے بھی وہی چیز آ جاتی تو پھر وہ ایسا لگتا کہ جاتے درار پڑ گئی اب یہ دیکھیں سراغ چھوڑا ہوا ہے آوہ تو درار آ رہا ہے دوسری طرف سے بھی تو خیر آج کی ویلوگ کو ہم یہی پی کرتے ہیں اور کیونکہ ہم لکی ہوئی ہیں کام پہ تو پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو باقی کا کام دکھائیں گے مجھے نہیں پتا وہ رہانی ویلوگ پہ جائے گی یا اس چینل پہ جائے گی خیر اپنا بہت سارا کیا رکھنا ہے اور ہمیں دعا میں یاد رکھنا ہے کہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہماری جالد سے جالد کام ختم کرے اور پھر یہ یہ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک سب کے لئے ایسے اللہ پاک سب کو خوشیاں دے جیسے اللہ پاک نے ہمیں خوشیاں دے اور ہماری خوشیوں کو کبھی کسی کے نظر نہ لگیں آمین